اوٹو سیکٹر کے شہروں میں زوردار ایکشن دکھ سکتا ہے دراصل پندرہ سال پرانی سرکاری گاڑیوں کے لیے سکرائپیج پالیسی کو منظوری مل گئی ہے ساتھ ہی پرانی گاڑیوں پر گرین ٹیکس لگانے کا پرستاؤ بھی ہے چرچہ کرتے ہیں روحن سنگھ اور یتین موتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے روحن کی خور کیا ہے اوٹو سیکٹر کی بڑی دو خبریں اس وقت جی اس خبر کو ہم دو حصوں میں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو گرین ٹیکس کی جو بات کہی گئی ہے وہ آپ کی جو آٹھ سال سے زیادہ پرانی ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہیں ان پر لگایا جائے گا اور نیجی گاڑیوں کی بات کریں تو پندرہ سال کے بعد اس لگے گا یہ کب لگایا جائے گا آپ پر جب آپ آٹھ سال یا پندرہ سال کے بعد اپنا فٹنس سرٹیفیکٹ رینیو کروانے جائیں گے تو اسے آپ کو جوڑا جائے گا یہ جو پولیسی بنایا گئی ہے اس میں دو اور چیزیں ہیں جو سالوجینک گاڑیاں ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہیں ان پر کم ٹرانس گرین ٹیکس لگایا جائے گا اس کے علاوہ ایتھینال سی این جی ایل پی جی الیکٹرک گاڑیاں گاڑیوں کو یا جو باقی نئی ٹیکنالوجی ہے اس کی گاڑیوں کو اس سے الگ رکھا گیا ہے شہروں میں بھی جو ہے آپ کو کم گرین ٹیکس دینا پڑے گا اس کے علاوہ حالانکہ ابھی یہ کنسلٹیشن ہو رہا ہے اسے سبھی راجیوں کو بھیجا گیا اور راجیوں کی ایک بار منظوری آ جاتی ہے اس کے بعد یہ ایک پولیسی کا روپ لے گا یہ ایک حصہ ہو گیا دوسرا حصہ اس کا سکرائپچ کو لے کر ہے سرکاریک سکرائپچ پولیسی لے کے آ رہی ہے لیکن اس کا ہم پرکرسر کہہ سکتے ہیں اس کو یہاں پر جو سرکاری گاڑیاں ہیں جو پی ایسیوز کی گاڑیاں ہیں ان کو منڈیٹری پندرہ سال کے بعد سکرائپ کرنے کا دیسیجن لے لیا گیا ہے یہ حالانکہ یہ جو یہ جو دیسیجن ہے یہ ایک اپریل دوہزار بائیس سے لاغو ہوگا ان دونوں ہی فیصلوں پر کل روڈ ٹرانسپورٹ منسٹرن ڈیتن گھڑکری نے اس پر سہمتی جتا دیے جی تو دونوں ہی جو خبریں ہیں وہ کہیں نہ کہیں نئی گاڑیوں کی خرید کو بڑھاوا دینے والے ہیں ہمارے ساتھ یتین موتا ہمارے سہی ہوگی اور پرکاش دیوان صاحب بھی مارکٹ ایکسپورٹ ہمارے ساتھ ہیں دونوں سے بات کریں گے پہلے یتین یہ بتائیے بروکریجز کی کیا رائے ہے کل تو فائر ورکس ہونا چاہیے آٹو سیکٹر میں دیکھئے ایسا کوئی فائر ورک نہیں ہونا چاہیے بروکریجز جو ہیں پہلے کافی اتسائیت سے نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پرانی گاڑیاں یا پرانی ٹرکس چلاتے ہیں تو کہ ایسا کوئی نومینل پینلٹی اماؤنڈ یا گرین ٹیکس جیسے کی ہمارے سیوگی بتا رہے تھے وہ بھر کے آپ چھوٹ سکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ ڈس انسینٹیو نہیں ہے پرانی گاڑیوں یوز کرنے کے لیے آہ اوپیسلی نئی گاڑی آپ خریدیں گے تو بینیفٹس ملیں گے لیکن یہ جو پرانی گاڑیاں ہیں ان کے لیے پندرہ سال کے بعد جو ہے گرین ٹیکس لگے گا اگر وہ کمرشل ویہیکل ہے کوئی ٹرک ہے یا کوئی کمرشل ویہیکل ہے تو اس کو آٹھ سال کے بعد گرین ٹیکس لگے گا اگر کنڈیشن مینٹین نہیں رہی ظاہر سے بات ہے اس کے اندر تین جیل پی جی جیسی جو کلین انرڈی ٹیکنالوجی ٹیکی کمپلسری ہوگا یہ کوئی پرکار کا کمپلشن جو ہے سرکار نے انٹریڈیوز نہیں کیا ہے کنسلٹیشن پیپر میں اور یہ جو پرابادان ہے پندرہ سال کے بعد مینڈیٹری سکرپنگ کا وہ کیول پی ایسیوز یعنی سرکار کمپنیاں ہے خاص کر کے جو ٹرانسپورٹیشن سٹیٹ ٹرانسپورٹیشن کی جو بسیز ہوتی ہیں اور جو سرکاری کمپنیوں کی ویہیکلز ہوتی ہیں اس پہ ہی لاغو ہوگا تو بروڈلی اگر آپ مارکٹ ریاکشن پسپیکٹیو سے کہیں تو اتنا بڑا ایمپیکٹ دکھائی نہیں دے رہا ہے سبھی کے سبھی بروکریز کو جی تو بڑا پوٹینشل دکھائی نہیں دے رہا ہے خبر جو ہے جتنی چمکدار اوپر سے لگتی اتنی ہے نہیں یہ تین موتا یہ کہہ رہے ہیں پرکاش دیوان صاحب مہارے ساتھ ہے دیوان صاحب آپ کو بہت بہت سواگت ہے سین پیزی آواز پر کیا کچھ ایکشن ہو سکتا آٹو شیروں میں کل ڈانکیو ملو جی نہیں دیکھیں ایکشن یرور اس لحاظ سے ہوگا کہ یہ پالیسی آنی تھی اس کی اٹکلے لگ رہی تھی اب پالیسی آ گئی چاہے کیسی بھی آئی ہو ان دی سنس تھوڑی سی ڈائلیوٹیڈ ہو تھوڑی سی چھوٹ زیادہ ہے اس میں جیسے یتین سمجھا رہے تھے کہ پراؤدان کمپلشن والے نہیں ہیں لیکن ایک چیز بہت اچھی جو ہے وہ سرکار نے دھیرے دھیرے کر کے اس چیز کو آج دیکھیں اگر آپ ہم بتا دیں لوگوں کو کہ کل سے آپ کی جو پرانی گاڑی ہوں سکراب کرنی پڑیں ہمارے پاس سکراب پیج کا انفرسٹکچر ہی ابھی تو نہیں ہے